بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پابلک اپینین اسلام آباد میں ریڈ الرڈ جاری کر دیا گیا حکم دیا گیا ہے کہ تھانوں میں نفری پولس کی نفری اکھٹی کی جائے جتنی میکسیمم ہو جتنی زیادہ تعداد میں ہو اتنا اچھا ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا جارہا کہ آخر اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں کیوں تھانوں میں ریڈ الرڈ اور نفرییں جمع کی جا رہی ہیں کیوں اسلام آباد میں ریڈ الرڈ لگایا گیا ہے وزارت داخلہ اس بات پر چپے سادی ہوئی پتہ نہیں کون سی کروائیاں کیے جا رہی ہے اسلام آباد میں ایک خوف و حراس کا محول ہے ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا کیا ہونے جا رہا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں لیکن وزارت داخلہ ہیں کہ خاموش ہیں اس پر کچھ بیان نہیں دے رہے کچھ بتان نہیں رہے فون کرو تو وہاں سے خاموش ہی آتی ہے لیکن اسلام آباد کی گلیوں میں کوچوں میں تھانوں میں ایک فضا قائم ہو گئی ہے کہ بس ابھی کچھ ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے تو دوسری طرف یہ تیار بیٹے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو کہ کنفرم ذرائع کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار پولیس اہلکار دے گی لہور والے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اور یہ کروائی اسلام آباد پولیس اور لہور پولیس ساتھ مل کر کرے گی سپورٹ کے طور پہ لہور پولیس دے گی اپنے تین ہزار اہلکار کیا یہ عمران خان کو گرفتار کر پائیں گے ہم نے کل کے بھی لوگ میں بتایا تھا کہ درجن وین درجن و پریزنر وین لاہور کی طرف روان دوان ہے آپ کو ٹوئچ بھی بتا دیا تھے کہ وہ لوگ جن کے مراسم ہیں بہت دور دور تک اور بہت قریب قریب تک انہوں نے لکھا تھا کہ بس عمران خان گرفتار ہونے والا ہے فضاؤں میں پھر خوف و حراس پھیل گیا ہے اور یہ اطلاع ملتے ہی کہ ساجوگ درجوگ کارکن زمان پاکی طرف روانہ ہو جاتے ہیں آپ ہمیشہ کوشش کر رہے ہیں بار بار کوشش کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں مت کیجئے ایسا مت کیجئے ایسا کل کے مناظر آپ بھول گئے ہیں کیا کل کے مناظر آپ نے نہیں دیکھے یقیناً آپ نے دیکھے ہیں آپ بہت کلوزلی ووچ کرتے ہیں آپ ایک ایک چیز دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کل وہ بچے جو ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ سیاست کیا ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کر عمران خان زندہ بات کے نعرے لگا رہے تھے وہ لوگ کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر لوگ بھوڑی عورتیں بچے کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر عمران خان پر پھول برساتے ہیں کبھی آپ نے یہ مناظر دیکھیں کہ عورتیں سڑکوں پہ بیٹھی قرآن ہاتھ میں اٹھائے دعائیں مانگ رہی ہیں یاسین پڑھ رہی ہیں آیت کریمہ کا وٹ کر رہی ہیں اور عمران خان پر پھوک مار رہی ہیں اگر آپ نے ایسی کوئی غلطی کی تو یہ جذبات کی جنگ ہو جائے گی آپ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے اور جب جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو پھر فرسٹریشن لیول پر جاتا ہے اور پھر جنگ ہوتی ہے آپ یہ چاہید جو آپ کے خلاف یہ جو فرسٹریشن عوام سامنے آ کر نکالے گی تو یہ عمران خان کے لیے نقصان دے نہیں ہوگی اور نہ ہی نواز شریف کو کوئی نقصان پہچائے گی نقصان پہچائے گی تو صرف اور صرف ریاست کو اس کا حل ایک ہی ہے الیکشن جو آپ نہیں ہونے دے رہے صرف الیکشن کیوں نہیں ہونے دے رہے کون سا ڈر ہے ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے الیکشن نہیں ہونے دینا چاہیے یہ تصادم کر لیں گے یہ سیبل وار کر لیں گے لیکن یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے الیکشن نہ ہوا تو کیا پت کیا صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے صرف ایک لیول پلینگ فیل دینی ہے بلاک میلنگ کی سیاست کرنی ہے الزام بازی کی سیاست کرنی ہے یہ جو قصہ جو ہے جنرل زیاوالحق سے شروع ہوا جنرل کیانی نے اپنا حصہ ڈالا اور جو محسن وطن ہیں ہمارے پیارے پیارے محسن جو شاید اب گمنامی میں جا کر بھی بہت نام والے ہیں جنرل باجوا انہوں نے محسن احسان کیا قوم پہ اور ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست کو بلیک میلنگ کی سیاست کو یہ جو پکڑ دھکڑ کی سیاست ہے یہ تصادوں کی سیاست ہے اور الیکشن سے پہلے لڑائی جھگڑے کی سیاست جو کہ نون کی سیاست ہے اس کو انہوں نے ہمیشہ زندہ رکھا لیکن نقصان صرف اور صرف عوام کا اور ریاست کا ہوتا گیا ابھی یہاں پہ وہ انانانسمنٹ ہی کرتا ہے تو آپ دفعہ 144 لگا دیتے ہو ابھی اس نے منارے پاکستان میں جانے کا کہا کہ میں وہاں پہ ایک جلسہ کروں گا تو آپ کی طرف سے بیان آ جاتے ہیں زلح انتظامیاں بیان دے دیتی ہے کہ نہیں جی وہاں جلسہ کرنے میں تو پابندی ہے مطلب وہ پابندی اس وقت کہاں جاتی ہے جب مریم بی بی کوئی جلسہ کرتی ہے وہ پابندی اس وقت کہاں جاتی ہے جب مریم بی بی جو ہیں ججوں پر باتیں انگلیاں اٹھاتی ہیں وہ پابندی اس وقت کہاں جاتی ہے کہ جب مریم بی بی آ کر اپنے لوگوں کو کہتی ہیں کہ جی اس عدلیہ کے خلاف بیان دے دو اس کے خلاف بیان دے دو تب کوئی پابندی نہیں ہوتی تب کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا تب کوئی بد امنی نہیں ہوتی تب صورتحال کشیدہ نہیں ہوتی لیکن ایک پارٹی جو ہمیشہ پورا من رہی جس نے ہمیشہ جو اپنی سیاست کی ہے امن کے سیاست کی ہے اس نے کبھی تصادم نہیں کیا اگر وہ تصادم کرنا چاہتا تو وہ پچیس میں کو تصادم کر سکتا تھا وہ تصادم کرنا چاہتا تو جو پنڈی میں لانگ مارچ ہوئی اقتتام پذیر اس میں وہ تصادم کر سکتا تھا کنٹینیو کر سکتا تھا وہ جا سکتا تھا اسلام آباد اور تصادم ہو سکتا تھا پھر جو اس سے پہلے اس سے ایک ریلی بن کی اس میں بھی تصادم ہو سکتا تھا وہ چاہتا تو وہ ریلی چلتی رہتی اور اس کے نتائز اچھے نہیں ہوتے لیکن اس نے صرف اس لیے کہ کوئی ٹکراؤں نہ ہو کوئی تصادم نہ ہو وہ ہمیشہ بیک فوٹ پہ گیا لیکن آپ لوگ ہمیشہ ایک فوٹ آگیا آ رہے ہیں آج آپ نے پھر اس کو گرفتاری والا محول بنایا ہے پھر آپ قانون کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو ایک طرف قانون سے اس کو ریلیف مل رہا ہے اور ریلیف کیا مل رہا ہے جو قانون ہے اس کے مطابق وہ چل رہا ہے اب آپ دیکھیں کل تیرین جو سی جا بھائی کیس تھا اس میں وہ کلیر ہو گیا جج نے خصاق کہا ہے کہ بھئی پہلے تو مدعی آئے نا مطلب متعلق کا شخص آتا ہے نا اس کی بیٹی آئے اور کہہ کہ یہ میرا باپ ہے اس کی طرف سے تو کوئی نہیں آ رہا پھر آپ نے بیانی حلفی دیئے اس میں اس پہ لکھا ہے وہ اس کا گارڈین ہے والد نہیں ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ والد ہے پہلے ثابت کرو پھر اس پر آونا کہ اس کو نا اہل کیا جائے کہ نہ کیا جائے وہ صادق اور امین ہے کے نہیں ہے اور جہاں تک ہے کہ جی نومینیشن پیپرز میں تو وہ تو گارڈین ہے وہ کیوں شامل کریں نومینیشن پیپر میں اپنے بچوں کے نام اور دوہزار سترہ کے نومینیشن پیپرز میں تو ویسے ہی کوئی ایسی شک نہیں ہے جس میں آپ کو اپنی سگی اولاب کے نام بھی شامل کرنے ہو تو ان کی پیپر ورکنگ پوری نہیں ہوتی ہے ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا صرف قوم کا پیسہ ججوں کا پیسہ ضائع کرنے کے لیے یہ کیسز بنا رہے ہیں صرف الجھا رہے ہیں عوام کو مسائل کی طرف لیکن اس میں سے ہوگا کیا اس سے کچھ نکلے گا صرف نقصان نکلے گا اور وہ بھی ریاست کا وہ بھی عوام کا ٹھیک ہے نا اب جو آپ نے کھیل کھیلا ہے لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے لوگوں کو چپ کروانے کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی جنہوں نے اپنی زبانیں بند کرنی ہوتی ہیں وہ پہلی کر لیتا ہے جنہوں نے جھکنا ہوتا ہے وہ پہلی جھک جاتے جنہوں نے بکنا ہوتا ہے وہ پہلی بک جاتے ہیں لیکن جس نے نہ جھکنا ہوتا ہے نہ بکنا ہوتا ہے تو اس پر آپ جو مرضی کرنے وہ نہیں جھکے گا ہے اس کا طبی معاینہ کروا آپ اس کا طبی معاینہ نہیں کروا رہے ہو کیوں مطلب آپ کے لئے قانون کوئی قانون ہی نہیں ہے یہاں پہ ایک طرف قانون حکم دیتا ہے کہ آپ اس کا جو ہے طبی معاینہ کروا آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہو دوسری طرف مریم بی بی کہتے ہیں زشان میرے خلاف بول دیا جی جلدی سے سائبر کرائم میں ایف آئی آن میں جاؤ پرچا کٹو اور چوبیس گھنڈے نہیں گزرتے پرچا ہو جاتا ہے دو قانون عوام مانے گی کل کو کوئی بھی بندہ اٹھ کر کہہ سکتا ہے میں یہ قانون نہیں مانتا یہ میں قانون کا فیصلہ نہیں مانتا کیونکہ اس کے پاس اگزیمپلز ہوں گی کہ بھئی اس کیس میں قانون نے یہ فیصلہ دیا تھا آپ نے اس کا فیصلہ نہیں مانا تو میں بھی اس کیس میں جو قانون مجھے دے رہا ہے آرڈر میں وہ نہیں مانتا یہ تو آپ ایک نئی وہ مثال قائم کر رہے ہو لوگوں کے لیے اس ملک میں ایک نیا افراد تفری کا محول پیدا کر رہے ہو اسی اس میں ساکیب نسار جسٹس ساکیب نسار کا انٹرویو آتے اور جس میں وہ ایک بڑی بات کہتے کہ بتمیز اور بے عدب اولاد ہونا بھی ایک بہت بڑا سانیا ہے اور ان کا اشارہ پورا کا پورا منیم نواز پر ہے جس کو ہم کبھی بھی بڑی باجی کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ کوئی کیلیبر ہی نہیں کوئی بات ہو تو بندہ کرے نا آج جو ہے وہ ساکیب نسار جسٹس جو ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہ دی ہے ٹھیک ہے انہوں نے دوسری بات جو بڑی کہی جس پر وہ بڑی باجی کو ویسے غصہ ان پر اسی بات پر ہے شاید اسی وجہ سے وہ ان پر اتنے الزام بازی اور کردار کشی کرتی ہے انہوں نے کہا کہ جو پنامہ کیس کا بینچ تھا دو میں اس بینچ کا نہیں ممبر تھا لیکن اس بینچ کے ایک صاحب ہیں جسٹس صاحب ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جو نواز شریف کے وکیل ہیں خواجہ حارز انہوں نے خود اکسپٹ کی ہیں رانگ ڈوئنگ سوری چکاری غلط کام نواز شریف کے تو اب کہاں رہ جاتا ہے اور انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ان کو لگتا تھا کیونکہ میرے نواز شریف کی فیملی سے تعلقات ہیں تو میں اس بیس پہ ان کو فیور کروں گا لیکن میرا کام انصاف فراہم کرنا ہے میں نے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے کیونکہ میں قانون اور آئین کے مطابق چلا تو انہوں نے میرے خلاف یہ پروپوگینڈا شروع کر دیا تو نواز شریف اور یہ جو مریم بی بی ان کی تو حقیقتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں نا اور پھر آپ کی طرف سے پھر بیان آتے ہیں لیول پلینگ فیل کے تو ایک مصدق ملک ہیں ان کے وہ کہتے ہیں جی نواز شریف آ رہا ہے وطن واپس مطلب اس کو کیا لیول پلینگ فیل مل گئی ہے مطلب انہوں نے اپریل کے فرس ویک کی کوئی تاریخ دی ہے نواز شریف کے آنے کی تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے پہلے نواز شریف کو لیول پلینگ فیل دی جائے گی اس سے پہلے پہلے آپ کو جو ہے ملک میں تصادم کر کے کسی بھی طرح کچھ کر کے نواز شریف کو کلیر کرنا ہے اب یہاں پہ صرف قانون کا کام ہے قانون کس طرح سے یہ ساری چیزوں کو مینج کرتی ہے قانون کس طرح سے حرکت میں آتی ہے اور یہ جو سارت تصادم کا مال کیریٹ کیا گیا ہے اس کو فل سٹاپ لگاتی ہے کیونکہ معاملات تو آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ لوگ کہیں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ عوام کا کیا ریاکشن ہے یہ اپنی کسی بھی حرکت میں اپنی کسی بھی کام میں کسی بھی چیز میں فل سٹاپ نہیں لگا رہے ہیں ایک جگہ تو انہوں نے شیخ شویب کو پکڑ لیا ہے کہ وہ کسی طرح اس کو توڑ سکے چپ کروا سکے اور دوسری طرف ہمیں خبر ملتی ہے جو کہ مویت پیرزادہ اپنے وی لاغ میں بھی کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نمبر سے یعنی کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے انہوں نمبر سے کال آتی ہے وہ جو کہ شہری ہیں وہاں کے انہوں نمبر سے کال آتی ہے جس کے بعد وہ آگے بتاتے ہیں کہ میں دوسرے نمبر سے ان کی ٹیلی کمیونکیشن جو ہے کامنی ان کے پاس بھی گیا ہوں اور میں واشنگٹن پولیس کے پاس بھی گیا ہوں ریپورٹ کروانے کے لیے ٹھیک ہے یعنی کہ وہاں بیٹھ کر بھی آپ اس بندے کو نہیں چھوڑے وہاں بیٹھ کر بھی آپ کی خواہش ہے کہ وہ چپ ہو جائے وہ خاموش ہو جائے تو میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ لوگ ابھی عرشہ شریف کو نہیں بھولے لوگ عرشہ شریف کو کیا جو بھی کیس ہوا ہے اس کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ خود قصوروار ہیں اگر وہ بول دیتے وہ کھڑے ہو جاتے وہ ڈڑ جاتے تو شاید عرشہ شریف ہمارے بیچ میں ہوتا تو خدارہ ایک نئی غلطی کرنے کی کوشش مت کیجئے گا کیونکہ عوام ڈڑ گئی کھڑی ہو گئی تو پھر کچھ نہیں بچے گا عوام اور بوجھ نہیں اٹھا سکتی لاشوں کا اور اتنے بڑے بڑے نام اب کیا کرنا چاہے ملک کے ساتھ کیا عرشہ شریف کے لیے بہنے والے آسو روگ گئے آج بھی آسو بے رہے ہیں آج بھی کہیں کسی ظلم کا ذکر ہوتا ہے تو عرشہ شریف کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے اس کے باوجود آپ ایک نئی حرکت کرنے کی کوشش کریں یہ حرکت صرف اور صرف آپ کے گلے پڑے گی اور کسی کے گلے نہیں پڑے گی اس لیے یہ حرکت کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچ لیجے گا اور اس ملک کا سوچ لیجے گا کیونکہ میں پھر سے کہہ رہی ہوں اس بار جنگ کسی سیاسی پارٹی ورسز آپ نہیں ہو کسی ادارہ ورسز آپ نہیں ہو یہ عوام ورسز آپ ہو رہے ہو یہ عوام با مقابلہ لیاست ہو رہی ہے سارے ادارے کمپرومائز دور ہیں ساری ہماری لیبرٹیز کمپرومائز دوری ہیں عوام کی خواہشات اس کے جذبات اس کا شعور کمپرومائز دورہ ہے خدارہ اس ملک کا سوچئے اللہ حافظ